اسلام علیکم ناظرین الیکشن چل رہے ہیں بارہ ملہ ہرکے انتخاب میں اس وقت کئی ایک کینڈیڈٹ جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ بارہ ملہ میں کئی ایک کینڈیڈٹ کے ساتھ ہم نے بات کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار رفیق راتر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رفیق راتر صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے رفیق صاحب کیسی کیمپینڈ چلی آپ کو بہت بہت شکل ہے آپ کا ہمیں یاد کرنے کے لیے جہاں تک کمپینڈگی کا تعلق چھتے ایک مہنے سے آپ ہم نے خوشش کی کہ ہم ہر جگہ پہنچے ہر ایک ہمیلٹ میں پہنچے اور ہم انگیجوالی بھی فیملیز کو کے پاس جاتے ہیں اور دور تو دور کمپینڈگی آپ نے دیکھا کہ ہمیں صبح چھے بج شروع کے لیے دلنا میں بہت بڑا گاؤں ہیں یہ آٹھ ہزار ورڈ سے یہاں ہم مطمئن ہیں ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے پایا اس حوالے سے ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ تو رفیق راتر صاحب جہاں تک پی ڈی پی کی بات کریں تو لگ رہا ہے آپ کو کہ پرفارمنس ہوگی ویسی آپ کے چہرے پر ہزی ہے ہم آپ کو سرپرائز دیں گے آج سرپرائز دیں گے نہیں آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے ہم کنگ میٹر ہوں گے تو یہ کیا باتیں ہیں آج ہم آپ کو واقعی سرپرائز دیں گے تب سے ہم کبھی ہم نے مزاق میں کہا ہو گا لیکن آج میں بڑا سیریز کے ساملے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم چودہ سو ووٹس ہمیں شروع کے بارہ حملہ دیں گے اور آج کا آج جو آج جو رسپونس ابھی تک ملتا ہے ابھی تک پڑھی گا کہ وہ کنورٹ کیسے ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کے مدی مقابل جو کینڈیٹس ہیں فور ایکزامپل بیگ صاحب ہیں آہ بڑے بیگ صاحب اور جاوید بیگ صاحب اور اسی طرح سے شوہی بلون صاحب انجینر رشید صاحب کے کینڈیٹ آہ فی پلس کانفرنس کے کینڈیٹ باقی جماعتوں کے کینڈیٹ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ اپنے آپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹیک ہے وہ جہاں تک بیگ صاحب کا آپ میں ذکر کیا وہ بیس پچیس سال پالٹکس میں رہے اور بڑی بڑی پوزیشنز پر رہی اور دوسرے بیگ صاحب بھی ایم ایل اے رہی آپ مطمئن ہیں مطمئن کی بات ہی کر رہاں میں کر رہاں وہ رہے ہیں شیب صاحبی رہے ہیں ایم ایل اے میں پہلی بار سیاست میں پہلی بار الیکشن رہ رہا ہوں تو اس صورتحال میں اگر میں کسی کے لیے چلینج بن رہا ہوں تو یہ تو بہت بڑی اچھی امیت ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ پی ڈی پی اس بار ہر صورت میں ریٹین کرے گی کیونکہ دو ہزارت دو سے ہم اسی سے رہے ہیں تو رفیق صاحب چونکہ اگر ہم بارہ ملہ کی بات کریں کیسے دیکھتے ہیں ہم بارہ ملہ میں الیکشنز کو اور الیکشنز کے بعد جو ایم ایل اے کا رول ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ پہلے الیکشنز کی بات کریں جب میں نے شروعات کی تھی تو بڑا انتھیجازم تھا اور بڑی انریجیٹک ہم فیل کر رہے تھے اور سسٹم بھی بڑا سموت لی جا رہا تھا لیکن دیرے دیرے ہم نے دیکھا جس طرح کا پیسے کا کاروار اس میں لگے جس طرح سے مندی لگے جس طرح سے تیسا بانٹا جا رہا ہے ایسا مطلب بے تہاشا روپیہ بانٹا جا رہا ہے اچھا تو آپ آپ شکایت کیوں نہیں کریں شکایت کریں گے کون جیج ہے وہی جیج اور وہی وکیل اور وہی پیسے دینے والے لیکن ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے گزارش کرنا چاہیے وہ نہیں الیکشن تو بڑے سموت نہیں نہیں رفیق صاحب رفیق صاحب دیکھیں 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن کو اپنی شانہ بناتے ہیں آپ میری بات سنویے آرام سے مجھے پتا ہے آپ تھوڑا سا وہ سرکاسٹک ہو رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے الیکشن بڑے سموت ہو رہے ہیں یہ الیکشن جو چل رہے ہیں اس وقت اس کا کوئی انٹریسنس نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے انٹریسنس تو کہا ہے یہ پیسہ کیا بتا ہے آپ تک نہیں پہنچا ہوں کہ اس میں میٹا کر سکتا ہوں دیکھیں کب ایسا باتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کروڑا 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 ہے یہ تو منڈیز لگی ہے یہاں پر میری الیکشن کمیشن سے گزارش ہے بالخصوص جسٹ ایمی سیکشن سے گزارش ہے کہ وہ یہ معاملہ تو دیکھیں سنجیدی سے دیکھیں تو یہ کوئی اقزام نہیں ہے یہ ہمارے پیسہ کس کو دیا جا رہا ہے لوگوں کو آہم لوگ کو میں نے کھانا آپ تک نہیں پوچھے ہوگا نہیں 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 لوگ میں راشد باتھی جا رہی ہے آتا نمک تیل اور چاوال اور پتہ نہیں کیا کیا میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس ویڈیو بالکل ہے دکھاؤں گا میں آپ کو جب موقع ملے گا ابھی تو موقع تو ابھی ہے نا نہیں اس وقت موقع نہیں ہے میں دکھاؤں گا آپ کو پھر ایک کانسل بلا کے اس ساتھ دکھاؤں گا تو رفیق صاحب جس طرح سے ابھی آہ باقی کینڈیٹس ہیں میدان میں آپ بھی ہیں میدان میں تو لوگوں سے کیا آپ کہنا چاہیں گے جو لوگ آپ کو بارہ ملاحل کے انتخاب کے دیکھ رہے ہیں میں یہ عوام سے اپیر کروں گا بارہ ملاحل کے عوام سے کہ پچیس ساتھ انپورٹ لگا گیا ہے پچیس ساتھ ان کا اسکساب ہے پچیس ساتھ اگلوں نے بارہ ملاحل کے بلکل بارہ ملاحل کی بات کروں کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی کبھی دوسرا لیکن بارہ ملاحل کا بھلا نہیں ہوا اگر آپ اس کو پیٹیر کریں گے دوسری کانسلنس کے ساتھ گلے میں تھوڑا انفیکشن بھی ہے کمپیننگ بڑی زور سے ہو رہے ہیں تو جس طرح سے جس طرح سے کام ہونا چاہتا ہے نہیں ہوا اب لوگ ریجنلزم پر آئے ہیں کہ ہم اس ریجن کو کہہ رہے ہیں کہ اس ریجن سے ٹکرانے ہیں اس ریجن کو اس ریجن سے ٹکرانے ہیں یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ بارہ ملاحل کے عوام اس بار موقع دیں گے ہم اس میرک پر کہ ہم ان کو شرمدانی ہونے دیں گے اور دوسری بات یہ کہ مجھے میں جو ملتا ہے بارہ ملاحل کو جو خواب ہے اس کو امنی جمع پورتانے کے لئے میں امنی طور پر آم کروں گا اور اس کو امپلی ملت کریں کہ ہر ملت کوش کروں گا آج تک تو وہ کافز میں رہا ہے بارہ ملاحل یہ کنسپٹ ہے جو تیز بکر آپ نے جاتا ہوگا لیکن میں ہر ملت کوش کروں گا اس پروجیکٹ کو اس کی عمل آوری ہو اور بارہ ملاحل کو ایک جو بارہ ملاحل ملت کوش کریں گے آپ کا چناوی نشان کلم دوا ہے پہلی مشین کو کھوڑا سا لوگوں کو بتا دیجئے اس بارے میں ہم آپ کو ہم ہر کینڈیڈ کو یہ موقع دیتے ہیں اور آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں لازت میں کیا اپیل کریں گے آپ کلم دوا اپنی جماعت میری لوگوں سے گزار سے ملت کوش کریں گے اور میں بات ہر جگہ رکھتا ہوں یہ کلٹی کل آرکنیت ہوئے یہ سیاسی مطبع جلے یہ ہمارا قومی سرمائے ہے جنگل کے پارٹی کی رکوالی کریں اس کی حفاظ کریں اس نشان کی حفاظ کریں اس پر بہت لگا کر جنگل کے پارٹی کے انہیں گوابی کو پہنی آت کریں چلیے رفیق صاحب بہت بہت شکریہ تھانکیو سلمت تھانکیو سلمت تھانکیو سلمت تھانکیو سلمت تباہ کرنے کے رفیق صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ